بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ النار حضرت عبارہ ابن سامت کہتے ہیں رضی اللہ عنہ میں نے خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا جو کوئی صدق دل سے شہادت دے توحید کی نہیں یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں حضرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں تو اللہ اس پر دوزق حرام کر دیتا ہے توحید کی حقیقت و حیثیت اللہ تعالیٰ کو دل سے اس کی ذات اور مخصوص صفات میں یکتہ و تنہا ماننا توحید کہلاتا ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے ہر قانون کو قولاً فیلاً اور حالاً تسلیم کیا جائے یہ دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہونے کے ساتھ ساتھ روحی کائنات بھی ہے اشنی تمام عقائد ارکان اور آمال کی درستگی بھی کشی توحید پر موقع ہے اگر توحید خالص اور اپنی حقیقی صورت میں موجود ہے تو رسالت آخرت جنت اور جہنم وغیرہ پر ایمان لانمی درست اور شدیت اسلامی اور شدیت اسلامی کے ارکان اور آمال کی ادائیگی بھی حقیقی اور اخری اعتبار سے نچیزہ خیض اور سمر آفری ہوگی اس کے وغیرہ سب بیکار ہے جیسے جسم انسانی میں جو حیش دل کی ہے اس کے صدہار اور بگاڑ پر جسم کا صدہار اور بگاڑ موقع ہے دین علاہی میں وہی حیش توحید کی ہے اگر توحید درست ہے تو عقائد بھی درست اور آمال بھی مخور لیکن اگر خدا نہ خواستہ توحید میں شرک کے ملاوٹ ہے تو عقیدہ و عمل قبول نہیں کیونکہ توحید دین حق کی اساس اور بنیاد اور روح ہے اگر دین اسلام کو جسم تسلیم کیا جائے تو توحید اس کی روح ہے اگر دین کو آنکھ تصور کیا جائے تو نقطہ بسارت توحید ہے اگر دین کو کان تصور کیا جائے تو نقطہ سماعت توحید ہے اگر توحید اگر دین کو زبان تصور کیا جائے تو نقطہ گویائی اور فساد توحید ہے غرض اسلام کے شجرِ طیبہ کی اصل اور جڑ توحید ہے دیگر عقائد اور عمال صالحہ اس کی شاخیں ہیں اگر کسی درخت کی جڑ مضبوط ہے تو آندھی اور توفان اس سے نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن اگر جڑ کمزور اور کھوکلی ہے تو پھر معمولی ہوا کے جھونکے بھی اس سے ضائع کر دیتے ہیں حدیثِ مذکور سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جو شخص دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی نے پھر زبان سے اس کا اقرار اور عمل سے اظہار کرے تو اس پر ہمیشہ کیلئے دوزک حرام کر دی جائے کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ جب بڑا ہوا تو قہد سالی سے بدحال ہو کر سیدنا یوسف علیہ السلام کے دربار میں آیا جب یوسف علیہ السلام پر ذرہ خانہ الزام لگایا تھا تو ایک چھوٹا دور پیتا بچہ اس نے گواہی دی تھی اور معقول انداز سے کہ اگر یوسف کا کڑتا آگے کی طرح سے فٹا ہوا ہے تو پھر یوسف ذرہ کا سچ ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں اور اگر یوسف کا کڑتا پیچھے سے فٹا ہے تو یوسف سچ ہے اور ذرہ کا جھوٹی ہے پھر جب دیکھا لوگ انہیں تو وہ پیچھے سے فٹا ہوا تھا تو اسی بچے کے بارے میں آتا ہے جب وہ بڑا ہوگا تو قہد سالی سے بدحال ہو کر سیدنا یوسف علیہ السلام کے دربائر میں آیا اور اپنی پہتھان دے کر معمول سے زیادہ گلدے کا مطالبہ کیا کہ میں وہ بچہ ہوں جس نے آپ کی افت کی گواہی دی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو جو مال ہوا اسی بچے نے میری پاگ نامنی کی گواہی دی تھی تو آپ علیہ السلام نے خوش ہو کر اسے خوب نوازا اب آگے فرماتے ہیں حضرت قیر ظلفقار صاحب نقش بندی دامت ورکاتوں فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حق تعالیٰ نہیں سیدنا یوسف علیہ السلام سے فرمایا پیاری یوسف جس طرح آپ نے اپنی افت کی گواہی دینے والے کو خوب نوازا ہے اسی طرح میں میں بھی آخرت میں اپنی وحدانیت کی گواہی دینے والوں کو خوب نوازوں گا وہ تو حدیث ہے اور نیچے والا جو ہے چاہے پیر ظلفقار صاحب کا ہو یا وہ کہتے ہیں کہ اس ذریعے حدیث تو یقینی چیز ہوتی ہے اور یہ جو واقعہ تو اس قصص ہوتے ہیں ان کو حدیث جیسے درجہ نہیں دیانا چاہیے البتہ یہ سبق حاصل کرنے کے لئے ہوتے ہیں قرآن مقدس کا درجہ سب سے اونچا ہے اس کے بعد حدیث مبارکہ کا جو واقعہ تو قصص ہوتے ہیں ان سے سبق حاصل کیا جائے لیکن ان کا درجہ حدیث جیسے نہیں یعنی وہ تو یقینی بات ہے جو قرآن پاک میں اور یقینی بات ہے جو حدیث میں اور یہ جو کہا گیا ہے کہ یعصف علیہ السلام کہتے ہیں کس نے کہا کچھ معلوم نہیں ایسا ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہی نہیں کہ قرآن یہ غلط ہے لیکن اس کا یقین اس جیسے کی طرح جس طرح ہم حدیث پاک کو آگے بیان کر سکتے ہیں بے ججک قرآن پاک کے آئے تو اسی یقین کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہے بیان کرنے میں کوئی ہر ہی نہیں ہے ان کے بیان کرنے میں سبق ہوتا ہے دیکھیں کتنا اچھا سابق ہے کہ یعصف علیہ السلام کی گوائی دینے پر یعصف علیہ السلام خوش ہوئے تو ان کو خوب نوازا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازیں گے لیکن ان واقعات سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے اس کو قرآن حدیث کا درجہ ہاں وہ سبق حاصل کرنے ہوتا ہے البتہ جو واقعات قرآن مقدس سے ثابت ہیں جو واقعات صحیح احادیث سے ثابت ہیں ان میں تو کوئی شک نہیں باقی جو واقعات تاریخ کی اجبار سے ہوتے ہیں ان کو جھٹایا نہیں جائے گا ان سے سبق بھی حاصل کیا جائے گا لیکن اس جیسا یقین جو چیز مثل یعصف علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ قرآن مقدس سے ثابت ہے وہ سو فیصد یقین ہے اور یعصف علیہ السلام کے واقعے سے متعلق جو تاریخی روایات سے ثابت ہے اسرائیلیات وغیرہ سے ثابت ہے اس کو وہ والا درجہ نہیں دیکھتا ہاں اسے سبق حاصل کرنے کے لئے اسے بیان کیا جا سکتا ہے پڑھا جا سکتا ہے سنا جا سکتا ہے اللہ تعالی دین کی صحیح سمجھ جاتا کرے جا سمجھ 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 جا سمج